اچھا جناب اگر بغیر کٹ لگے کوئی ٹیومر کا آپریشن ہو اور مریض سے تیاب بھی ہو جائے اور صرف یہی نہیں ایک دو روز میں وہ اسپطال سے گھر بھی چلے جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کراچی کے سیول اسپطال میں ایک ایسے ہی سرجری کی سہولت موجود ہے 1978 میں روبوٹک آپریشن فیٹر قائم کیا گیا تھا 2011 میں یہاں روبوٹ کی مدد سے پہلا آپریشن کیا گیا اور تقریباً سات سال کے مختصر عرصے میں ایک ہزار سے زائد کامیاب آپریشن اس سے کیے جا چکے ہیں روبوٹک سرجری سے مریض تکلیف سے تو بچ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ جیب پر بھاری نہیں پڑتی تیس سے پینتیس لاکھ کی سرجری سیول اسپطال میں مفت کی جا رہی ہے اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروپیسر ڈاکٹر ساجدہ کوریشن سلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ and welcome to the show ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائے گا کہ یہ جو روبوٹک سرجری جو کی جا رہی ہے اس میں کون کون سے ٹیومرز کا اور کن کن چیزوں کا علاج ہو سکتا ہے والیکم سلام thank you very much روبوٹک سرجری تقریباً ہر قسم کی سرجری کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جیادہ تر ہماری جو یہاں پہ یوٹیلیٹی ہے وہ ہے کینسر سرجریز میں جہاں تک کہ ہم جنرل سرجری کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے یورالوجی والے کلیگز اس کو اپنی یورالوجی کی سرجریز کے لیے یوز کر رہے ہیں ہمارا جو یوٹیلیٹی یہاں پہ جو میں زیادہ کرتی ہوں وہ کینسر سرجریز میں جیسے اسوفیگس کی ہے سٹمک کی کینسرز ہیں یا کولن کے کینسرز ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ یہاں پہ آم جو آپ منیمالی انویزف سرجری کے طریقے کے ذریعے آپ جاتے ہو یہ روبارٹک سرجری کے ذریعے زیادہ آسانی سے آپ آپ اپریٹ کر سکتے ہو روبارٹک سرجری میں روبارٹک آرمز ہم لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ویژن بہت اچھا تری ڈیمینشنل ویژن ملتا ہے ہمیں اور ہی پریسیجن آف موفمنٹ ہے جو ایک لیپرسکوپک سرجری میں اتنی ایک پریسائز نہیں ہوتی وہ اس سرجری میں زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی کلیرنس ٹیومر کی بہت اچھی ہوتی ہے بلڈ لاؤس کم ہوتا ہے اور نیچرلی پیشن کی ریوکپریشن ٹائم جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ڈاکسر پہ سوال پوچھنے چاہوں گا کیا روبارٹک سرجری کا دورانیا عام سرجری سے کم ہے یا زیادہ ہے دیکھیں عام سرجری اگر آپ اس کو لیپرسکوپک سرجری سے کمپیر کرتے ہو تو it depends on آپ کا ایک لرننگ کرو ہوتا ہے as soon as you achieve your لرننگ کرو اسی لئے اگر آپ دیکھیں اگر دیکھا جائے ورلڈ وائیڈ آپ سٹیڈیز دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روبارٹک اور لیپرسکوپک کے ایکولینٹ ریزلٹس ہیں اچھے کیونکہ یہ یہ مینویل نہیں ہے روبارٹک سرجریز ہیں کیونکہ مشین کی طرح ہے روبارٹک سرجری ہے تو اس میں خدا نہ خوزہ خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل مسئلے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے اور کیا ایسا کوئی ریشو رہا ہے کوئی فریکنسی رہی ہے ابھی تک الحمدللہ ہم نے جیتی بھی سرجریز کی ہیں کوئی اس سچ کوئی ٹیکنیکل فورٹ نہیں ہوتا لیکن اگر انفیکٹ اگر آپ کا روبارٹک ایک آم نہیں بھی کام کرتا تو آپ کا روبارٹک ایک آم لیپرسکوپک سرجری which is also a form of minimally invasive surgery تو آپ کو انڈرسٹینڈ کہ یہ دونوں کمپلیمنٹری ٹیکنیکس ہیں یا ٹیکنالوجی ہے جو آپ یوز کر سکتے ہو صحیح اور اس میں کتنا تناسف کتنا ہے کہ سکسے کے چانسز کتنے زیادہ ہوتے ہیں روبارٹک سرجری میں روبارٹک سرجری کے جو ریزلٹس ہیں وہ they are far more better in cancer surgeries as compared to the open surgery کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ایسی کرویسز یا نیچے ڈیپتھ میں چیز ہوتی ہے جو آپ ویجوالی اس ایڈیا کو جب آپ open surgery کرتے ہو آپ ایکسس نہیں کر سکتے اور لیپروسکوپک سرجری یا روبارٹک سرجری میں آپ کا ایک تو 3-dimensional vision ہوتا ہے اس 3-dimensional vision میں clarity بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو instruments آپ robotic arms یوز کر رہے ہو ان کے precision بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو clearance level جو آپ کو ایک cancer surgery میں achieve کرنا ہوتا ہے that is excellent ڈاکسٹا بھی یہ پوچھنے چاہوں گا کہ یہ surgery کی سہولت کراچی میں خاص طور پر کن کن ہسپتالوں میں موجود ہے اور جو لوگ یہ پرائیوٹلی فسیلٹی اویل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے surgery کی سہولت کہاں گا اور سرشی کیا جیسے کراچی میں ہی ہے روبارٹ پاکستان کا پہلا روبارٹ جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے جو civil hospital ہے وہاں پہ ہے اس کے علاوہ پاکستان پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی ایک روبارٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اسی سرجری کیلئے لوگ ملک سے باہر بھی جاتے ہیں کتنا خرچہ ہو جاتا ہے اور امریکہ میں یا سنگاپورن میں اس قسم کی سرجری کا کتنا لاغت کپی ہو سکتی ہے اگر آپ کی وہاں پہ انشورنس ہے تو اگر آپ یہاں سے یہی سرجری باہر کرانے جا رہے ہو تو اس کا بہت زیادہ کس پڑے گا اور یہاں پہ civil hospital میں تو اچھ پیشن کے لیے کچھ بھی پی آپ نہیں کرنا پڑتا بہت وقت وقت دنے کے لئے